راجن دنگر پولیس نے ایک قتل معاملے کو حل کر لیا جس میں بلرام راہل سنگھ کا ختل کر دیا گیا تھا اور اس میں ملوث آج افراد کو گرفتار کر لیا بتایا گیا ہے کہ متوفی اور ملزمین کے درمیان منیکنڈا گاؤں میں سوے نمبر نائنٹی سکس سے ایک سو تین میں جائدات کا تنازیہ تھا متوفی نے ملزمان کو حصہ دینے سے سختی سے انکار کیا جس کی وجہ سے ملزمان نے جائدات میں اپنا حصہ حاصل کرنے کے لیے اسے ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور ساتھی دو ڈیوپلیکس مکانات کی فروخت کی کاروائی سے بچنے کے لیے مقتل کو ساٹھ لاکھ روپے کے رقم کی ادائیگی سے بچنے کے لیے مقتل کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا اس کام کو پورا کرنے کے لیے ملزم نے ایک ریال اسٹیٹ بروکر اکبر کے ساتھ مجرمانہ سالتش کی اور مقتل کو ختم کرنے کے لیے اس سے پندرہ لاکھ روپے کے سوپاری ادا کرنے کا مہادہ کیا اور اس نے سوپاری کو دس لاکھ روپے پیش کی ادا کر دیئے جو دو دن کے پہلے راہل سنگھ کا مڈر اپنا ایدھر بڑا لیمٹس میں ہوا تھا وہ جی میں کر کے سالی بریٹی جیم میں انہوں نے نیچے آنے کے بعد سلہر میں اس کے اوپر اٹھاک ہوا اس کا سلسلے میں اپنا راجندگر پولیس اور سپیشل آپریشن ٹیم راجندگر پولیس اچھا کام کرے ویتن چھوٹ ٹائم میں پورا آٹ ٹیکیز کو پکڑے اس میں اب جو مرگیس ہو راہل سنگھ اس کا سکے بھائی ہوتے ہیں کزنس ایک کا نام راجہ سنگھ ایلیاس موپی سنگھ ہے دوسرا کا نام مینوٹ سنگھ ہے یہ دو جنہ کا اب جو ڈیسیزد یہ تین بھائیاں ہیں پہلا کامال سنگھ ہے ستنہ آران سنگھ ہے اور آنند سنگھ ہے یہ تین بھائیوں کو یہ وینون سنگھ آراند سنگھ کا بیٹا ہے اپنا راجہ سنگھ ستنہ آران سنگھ کا بیٹا ہے اب جو مرگیس اور ڈیسیزد اور اس کا وکاس یہ کامال سنگھ کا بیٹے ہیں اب یہ لوگ کو ایک چار ایشیوز ہے پروپرٹی کا ایک ساؤکرز کا جگہ ہے مینکونڈا ایریا میں وہ تقریباً ایک کروڑ کا پروپرٹی ہے اور ایک دو ساو پچپن کا ایک جگہ ہے اور ایک دو ہنڈین سکسٹی سیون کا ایک جگہ ہے اس میں کمرشل تھوڑا پروپرٹی ہے اور اس میں تھوڑا چھوڑا آبارٹمنٹ بنائے سوڑے اور ایک سات سو پچاس جز اس کا نانی اتنا بھائی بولکے ہے سیتل سنگھ کا وائف انہوں سران پھٹی آٹس ڈولپ دیئے تو یہ جو یہ کیوز ہے یہ ون کو یہ تو کو دو ویلاز ریجسٹر کریں وہ پورا دو ویلاز ویلاز سنگھ کے نام پہ اور راجہ سنگھ کے نام پہ کریں کرنے کے بعد یہ اپنا ڈیسیز جو ہے راہل سنگھ ہمارک پیسے دینا ہے تو وہ ہمارک کائیسے لیتے ہیں ہمارک بھی شہر آتا بولکے گڑوار کرنے کے لوگ کو مارکڑی کراؤ وہ بیچ میں تشوہ ہو گئے 45 لاکھ بات کر کے راجہ سنگھ پرمیس کر لیے انہوں پانچ لاکھ اڈوارس بھی دے دیا اور چالیس دے رہے گا تھا اور وینور سنگھ بھی 20 لاکھ دے تم بولکے اس کا بھی تشوہ کر لیے ایسی کے بیچ میں یہ جو 267, 255, 100 باز کا ہے اب رائنے کا گھر رہا ہے اس میں بھی ان لوگوں کو رائسو والے اس میں شہر ہونا وہ لوگوں کا گھر میں ان لوگوں کو شہر ہونا یہ جو بھی شہر آتا ہے تین بھائیوں کا بیٹے ہے 33% 33% 33% 33% میں نے کو چھوڑ دیئے اب لگلیس آپ دیکھے تو الگ رہتا ہے سو یہ لوگوں کو یہ پراپٹی کے لیے دس سال سے لڑائی جگڑا چلتے رہے وہ کمال سنگھ مرنے کے بعد بھی راؤل سنگھ بہت ایکٹیو ہے یہ لوگوں کو گاہت ڈالتے تھے وہ کبھی مارتے تھے ایک پانچ سال سے انہوں بہت ستار ہے وہ دل میں رکھ لے کے ان لوگوں جو پرانا پہچانت کی ہے ایک اکبر بول کے دولیشو کیوں والے کو اپروچ ہو کے ایک دس لاغ روپے اڈواز دیئے پورا پندرہ سے سترہ آٹارہ لاغ جو بھی ہو تھا انہوں کو سمیر کرنے کے لیے یہ دو بھائیاں رینال سنگھ اور راجہ سنگھ ایکسپٹ کر کے ایک اکبر جو ہے اس کا لوگوں سے شہباز ہے اور ایک انفان ہے مازید ہے محمود ہے اور افسر ہے یہ لوگوں کو حیر کر کے چارجے نے پینڈ میں ایکشن میں تھے وہ بازوں میں ایک جنہیں وہ ادر آرگنیزنگ کے لیے بیچ میں کمیونکیٹ کرنے کے لیے ایک جنہیں کو رکھ رہے ہیں پورا آٹھ لوگ اس میں ہم پورا آٹھ لوگوں کو آریسٹ کریں عدالت کے سامنے پیش کر دیں گے ایک لاتو پچاس ہزار روپے بھی وہ لوگوں سے برامت کیے ہیں اور دو گاڑی ایک والس بھی سیز کرے ہیں جو چاپو ہوا سینہ پیم میں جو بھی میٹیلی لائک وزز کریں ہمارا فیزکل ایوڈنس میٹیلی لیوڈنس اور ٹیکنیکل ایوڈنس میچ کر کے یہ جو ایکیوز گیا وہ لوگوں کے اوپر لیگلی سٹنجنٹ ایکشن ہم لےیں گے عدالت کے سامنے ہمارا جو ریکارڈ سے پیش کریں گے یہ لوگوں کو کنوکشن آئے تک اسی حال پہ شارٹر ٹین میں چار شیٹ ڈال کے یہ لوگ کو کنوکشن آئے بسا دیکھتے ہیں آپچک یہ جو ایکیوز ہے اس کے اوپر کنوکشن آئے تک اس کے اوپر کنوکشن آئے تک اگر ہم ہم ویریفائی کر رہے ہیں ابھی ابھی بھی وقت ہے ہم بولیس کسٹڈی بھی لے رہے ہیں لوگ کو حدالت پہ پیش کرنے کے بار پھر پولیس کسٹڈی کو پوچھ رہے ہیں اس کے بارد میں پوچھتاس کر کے ہیں ہم چار شیٹ ڈال کتے جنے آرسٹ ہوئے صرف آڑ جنے آپ خود پوچھ مستشک پتہ